تحریک انصاف کے کارکنوں کے خلاف پولیس کا کریپ ٹاؤن جاری ہے پولیس نے پارٹی کے تنظیمی رہنماء و ٹکٹ ہولڈرز اور کارکنوں کو بھی اٹھانا شروع کر دیا جبکہ انجلی باباس کے گھر اور دفتر پر پولیس کا چھاپا مارا گیا اور آئی ایس ایف رہنماء وقاس افتخار بٹ کے گھر پر بھی پولیس کا چھاپا مارا گیا ہے جبکہ وقاس افتخار بٹ کے گھر چھاپے میرے ہائش کے دروازے بھی توڑ گئے گئے اور خواتین پر پولیس کا تشدد بھی کیا گیا جبکہ پارٹی رہنماء حماد ایوان کے گھر پر بھی پولیس کا چھاپا اس کے علاوہ سابق وائس چیرمن پی ایچ اے حافظ زیشان کے گھر بھی پولیس کے خواتین سے ناروہ بدسلوکی کی گئی ہے ناظرین آپ کو آگاہ کر رہے ہیں اس حوالے سے معاملہ ہے تحریک انصاف کے کارکنوں کے خلاف پولیس کے کریک ڈاؤن کا جو کہ پولیس نے پارٹی کے تنظیمی رہنماء و ٹکٹ ہولڈرز اور کارکنوں کو بھی اب اٹھانا شروع کر دیا ہے آپ کو آگاہ کریں ہی سوالے سے کہ ایمبلی باباس کے گھر اور دفتر پر بھی پولیس کا چھاپا جبکہ آئی ایس ایف رہنماء وقاس افتخار بٹ کے گھر پر بھی پولیس کا چھاپا مارا گیا اور وقاس افتخار بٹ کے گھر چھاپے میں رہائش کے دروازے بھی توڑ دئیے گئے اس کے علاوہ خواتین پر بھی پولیس کی جانب سے تشدد کیا گیا پارٹی رہنماء حماد ایوان کے گھر پر بھی اسی طرح سے چھاپا مارا گیا ہے اور آپ کو آگاہ کریں ہی سوالے سے کہ پی ٹی آئی رہنماء کے خلاف کریک ڈاؤن کا یہ سلسلہ جاری ہے بھی تحریک انصاف وسط پنجاب کی صدر یاسمین راشد کو بھی گرفتار کر لیا گیا دکٹر یاسمین راشد کو پولیس نے گرفتار کر لیا اسی طرح سے انگلی باباس دکٹر یاسمین راشد کو صبح ساڑھے چھے بجے اغوار کیا گیا انگلی باباس کی جانب سے یہ کہا گیا ہے پولیس نے ٹکٹ ہولڈر اور کارپنوں کی گرفتاریاں بھی شروع کر دی ہیں جبکہ آئی ایس ایف رہنماء وقاس افتخار بٹ کے گھر بھی پولیس کا چھاپا مارا گیا اور دروازے بھی ان کے گھر کے توڑ دیئے گئے جبکہ خواتین پر مبینہ تشدد بھی کیا گیا ہے اسی طرح سے پارٹی رہنماء حماد ایوان کے گھر پر بھی پولیس کا چھاپا مارا گیا ہے یہ معاملہ ہے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں پی ٹی آئی رہنماء کے خلاف کریک ڈاؤن کا اور یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے تحریک انصاف کے رہنماء دکٹر یاسمین راشد کو گرفتار کیا گیا ہے جبکہ ڈاکٹر یاسمین راشد کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے عدلیب عباس کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے مزید آگاہ کریں گے نمائن ڈاکیپٹر ٹی وی عدی تاریخ ہمارے ساتھ موجود ہیں جی علی اپڈیٹ کیجئے مزید آگاہ کر لیا ہے مزید آگاہ کر لیا ہے پولیس کا خیل جاری ہے پولیس نے پارٹی کی تنہیمی رہنماؤں کو ٹھیک مویڈن کو اور کارکنوں سے بھی برفتار کر لیا ہے عدلیب عباس کے گھر دکٹر گردی پولیس کا چبہ مارا گیا ہے آئی ایس برامہ بخواست کارباد کے گھر میں بھی پولیس کا چبہ جوا ہے مارا گیا ہے پیچھے پنجاب کی سینٹرو پنجاب کی خوٹر ہے ہے ڈاکٹر یاسمین راستد اُس سے بھی دیکھتان جو ہے کر لیا گیا ہے اور سب اگوائی سیر میں یہ چیزے پر حافظ اشان اگر نے بھی پولیٹ کر دیا ہے سبا مارا گیا ہے جی علی تاری کے سوالے صاحب ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھا آپ کا شکریہ ناظرین آپ کو اگاہ کر رہی ہیں کہ تحریک انصاف کے کارکنوں کے خلاف پولیس کا کریک ڈاؤن جاری ہے پی ٹی آئی راہنما ڈاکٹر یاسمین راستد پولیس کے جانب سے گرفتار کر لیا گیا ہے اور اس کے علاوہ دیگر پی ٹی آئی راہنماوں کے گھروں پر بھی پولیس کا کریک ڈاؤن جاری ہے ڈاکٹر یاسمین راستد کو سب ساڑھے چھے بجے غوا کیا گیا پولیس نے ٹکٹ ہولڈرز اور کارکنوں کی بھی گرفتاریاں شروع کر دی ہیں اہم معاملہ ہے یہ کہ آئی ایس ایف راہنما وقاس افتخار بٹ کے گھر پر بھی پولیس کا چھاپا مارا گیا ہے اس کے علاوہ پی ٹی آئی راہنماوں کے خلاف یہ کریک ڈاؤن تحال جاری ہے